السلام علیکم فرینز ویلکم ٹو نالج ٹی وی کے ٹی وی آج آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کے انپارمیشن شیئر کرے گے جس نے دنیا میں پاکستان کے نام روشن کیا ہے ایچلی وہ ایک پاکستانی لڑکی ہے جس نے گلوبل ٹیچر ایوارڈ جیت کر نئی تاریخ رقم کر دی ہے اس کے مطابق جب دوبائی میں سٹیج سے اعلان کیا گیا کہ اس سال کا گلوبل ٹیچر ایوارڈ میں نے جیتا ہے تو مجھے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ مجھے پہلی ہی اندازہ تھا کہ میری علاوہ جن نو لوگوں کو اس ایوارڈ کے لئے شارٹ لسک کیا گیا ہے ان میں سے کسی استاذ کی جدد جہت اور مشکلات کی کہانی میری جیسی نہیں ہے یہ کہنا ہے فنجاب کے ذلہ گجرہ والا کی ریائش رفت عارف کا جنہی زیادہ لوگ سسٹر زیب کے نام سے جانتے ہیں جنہی یونیس کتابان سے ورک فاؤنڈیشن نیروا برس گلوبل ٹیچر ایوارڈ سے نوازہ ہے اس ایوارڈ کی تحت انہوں نے دس لاکھ ڈالر کی انہامی رقم بھی ملی گیا یہ رقم انہیں دس سال کے دوران ادا کی جائے گی یعنی ہر برس ایک لاکھ ڈالر بی وی سی کے لئے صحابی محمد زبیر نے سسٹر زیب سے خصوصی انٹرویو کیا تھا کہ یہ جانت جا سکی کہ انہوں نے کن حالات میں بچوں کو پڑھانے کی اپنی مشن کا آراز کیا اور اس سب کرنے میں کس کے کامیابی رہی سسٹر زیب بتاتے ہیں کہ وہ صرف تیرہ برس کی عمر ہی اس وقت استاذ بن گے جب سکول میں ٹیچرز کی مار پیٹ اور ڈان ڈپٹ کے باس انہوں نے سکول کو حیر بات کہا تھا ان کی کہانی ان کی زبانی ہم چار بہنیں تھی ہمارا بھائی کوئی نہیں میرا والد اور والدہ کو گھر میں چار بیٹیاں ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر پھر بھی جب میری چھوٹے بہن پیدا ہوئی تو میری والدہ کو میری والد کے حاندان کے لوگوں نے تشدد کا نشانہ بایا کیونکہ انہیں بیٹھا چاہیئے تھا اس وقت میری والد کراچی میں کام کرتے تھی کیونکہ میری والد اور والدہ میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اس لئے تشدد کے بعد میری والد کو بہت زیادہ ناغوار گزری جن پر انہوں نے اپنے ابائی علاقہ اور گھر چھوڑ کر دیا اور میری والدہ کے ابائی علاقے سرگودہ میں رہائش اختیار کر لی سرگودہ میں ہمارے پاس بڑا گھرتہ جہاں پر زیادہ کمری اور سہولتی تھی میری والد ایک اچھی کارگر تھی اور ان کا حیاتہ کہ کچھ ہی غرصی میں ہماری معاشرہ صورتحال بہتر ہو جائے گا مگر حادثات بتا کر نہیں آتے اور چانک میری والد انتہائی بیمار ہو گئی اور انہیں کام چھوڑ کر گھر پر بیٹھنا پڑا یہ مشکل صورتحال تھی ہم چاروں بہنیں اور ابھی چھوٹی تھی چنانچہ میری والدیں باہر نکل کر محنت مزدوری کرنا شروع کر دی وہ لوگوں کی گھروں میں کام کھاچ کرتے تھی اور اس کے علاوہ کھانو وغیرہ بھی بناتے تھی اور انہیں جو کام ملتا تھا وہ کرتے تھی موسیقی موسیقی